دوسری بات میں یہ وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ وقت جو ہے کوئیسٹین آر کا وہ مولانا اکبر چترالی صاحب لیتے ہیں اور کوئیسٹین آر سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں ان کو یہ اساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئیسٹین آر جو ہے اگر شروع ہوگا تو ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن کا ضائع ہوگا میں ان سے بڑے عدب سے گزارش کرتا ہوں ان کو بڑا گصہ آ رہا ہے تشریف رکھیں میں آپ کا چانے والوں میں شامل ہوں آپ تشریف رکھیں آپ اس طرح نہ کریں جس طرح آپ کرتے ہیں میرا کہلہ یہ آپ کے جس بات ہیں لیکن جناب سپیکر میں نے اس لیے آپ سے فلور مانگا تھا کہ پچھلے دنوں میں نے یہاں پہ آپ کی اجازت سے یہاں پہ ایک سپیچ کی تھی اس سپیچ میں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایوان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ عدلیہ کو ایک خط لکھیں جس میں عدلیہ کے ایوان کے بارے میں پارلیمنٹ کے بارے میں اس کی سپر میسی کے بارے میں ان کو یہ احساس دلائیں کہ اگر کنٹیمٹ آف کوٹ ہوتا ہے تو کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ بھی ہوتا ہے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میربانی کی آپ نے اس وقت اسی وقت آپ نے خط لکھ دیا جس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں جنابے سپیکر میں چونکہ اس اسیمبلی کا سالہ سال سے مہمبر ہوں اور دو واقعات میرے سامنے ہوئے ہیں میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی عدالت نے سپریم کوٹ نے اس اسیمبلی سے ریکارڈ مانگا ہے آج تک یہاں سے ریکارڈ ان کو نہیں دیا گیا اس لیے کہ یہ ہاؤ سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب نے یہاں پہ جو سپیچز ہوئی ان کے بارے میں ریکارڈ مانگا علی بک سمرو صاحب آپ کی سیوٹ پہ تشریف رکھتے تھے اور اس کے بعد کافی گفت و شنید کے بعد کافی بیس و تمیز کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بھی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ بھی جو باتیں ہوئیں نتیجہ یہ ہوا کہ اس پارلیمنٹ کی طرف سے ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا حالانکہ وہ زمانہ آن لائن کا نہیں تھا اس زمانے میں اگر ہم یہاں پہ میں سپیچ کر رہا ہوں تو اس وقت پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں وہ زمانہ جو تھا اس وقت تو پی ٹی وی پہ بھی نہیں سپیچز دکھائی جاتی تھی وہ یہ کہا جاتا تھا جی یہ ریکارڈ آپ کی امانت ہے یہ آپ کسی کو دیں گے نہیں جناب سپیکر آپ کے پاس ان کی سیڈیز ہوتی تھی ان کی وڈیوز ہوتی تھی اور ہم آپ سے لیتے تھے کہ ہمارے فلاں پروگرام کی آپ ہمیں وڈیو دے دیں اب جناب سپیکر آن لائن کا زمانہ ہے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں دنیا کے ہر کونے میں سنی جا سکتی ہیں دیکھی جا سکتی ہیں لازہ اس وقت جب یہ حالات تھے میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا پھر بھی اس ہیوان کے اندر سے یہ متفقہ طور پر یہ آواز آئی اپوزیشن بھی اس میں شامل تھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ لیڈر آف اپوزیشن تھی آپ بھی اپوزیشن میں تھے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیراعظم پاکستان تھے لیکن اس ہاؤس نے یونانیمس لی یہاں پہ یہ بات کھا کہ اس ہاؤس کا ریکارڈ جو ہے یہ کوئی ہم کسی کے ملازم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی حکم کرے کہ یہ ریکارڈ ہمارے پاس لاؤ ہمارا یہ ہاؤس جو ہے یہ سپریم ہے یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس لیے اس قسم کے واقعات ماضی میں نہیں ہوئے جناب اس وقت دوسرے واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اس کی میں زیالی کمیٹی کا چیئرمین تھا اس میں میں نے ہیلیکوپٹر کیس تھا اس کی انکوئری کی اور اس انکوئری کے بعد وہ ریکارڈ جو ہیں وہ اس وقت آپ کی سیٹ پہ چودری امیر حسین بیٹھا کرتے تھے انہوں نے مجھے یاد کیا اور وہ ریکارڈ انہوں نے مجھے پوچھا میں نے ان کو تفصیل بتائی اور ان سے وہ ریکارڈ جو ہے وہ مانگا گیا کہ وہ ریکارڈ جو ہے آپ لے کر آئے جب میں نے چودری امیر حسین صاحب کو ساری تفصیل بتائی تو انہوں نے اس کے بعد کیٹیگریکلی اس بات سے انکار کیا کہ یہ ریکارڈ جو ہے ہم کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے تو عدالتوں کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی اور عدالتوں کے لیے اتنی جدوجہد کی کہ دوزار آٹھ میں ہم پھر جب اقتدار میں آئے تو اس کرسی پہ یہ جو خجہ آصف کے ساتھ اگلی کرسی ہے اس پہ یوسف رضا گلانی بیٹھتے تھے اور ہم لوگ ایک دن آئے حالانکہ ہم آپ پوزیشن میں بیٹھتے تھے تو یوسف رضا گلانی صاحب نے جب وہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں پہلا آرڈر پاس کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ پہلے جل وہاں پہ اپنے گھروں میں ہاؤس اریسٹ تھے تمام ججز ہاؤس اریسٹ تھے پروید مشرف نے ان کو کیا ہوا تھا اجازت دیں تم بے پاتھ کر میں آپ کی وجہ سے جنابہ سپیکر یہاں پہ یوسف رضا گلانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ججز جن کو پروید مشرف نے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے صدر نے ان کو ججزوں کو ان کے گھروں میں ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا تو یوسف رضا گلانی نے کہا وزیراعظم پاکستان نے کہ میں تمام ججزوں کو اپنے ایگزیکٹر آرڈر کے تیار رہی کرنے کا اعلان کرتا ہوں آپ جنابہ سپیکر عدلیہ کی بحالی کے لیے اس پارلیمنٹ کا کردار دیکھیں اور اس پارلیمنٹ کی تضلیل کرنے کے لیے اس عدلیہ کا کردار دیکھیں جو کبھی چار تین کی بات کرتے ہیں کبھی دو تین کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جو ہم نے کیا ہے جو ہم میں کہہ رہا ہوں اور ایک آدمی جو ہے اس نے اس پورے سسٹم کو یرمغال بنایا ہوا ہے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ چونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے عدلیہ کی چاہے وہ جسٹس ملیر تھے اور ان کے ساتھ عیوب خاتھ تھے چاہے وہ ارشاد حسن تھے اور ان کے ساتھ زیاؤ لگ تھے چاہے وہ انوارہ لگ تھے اور ان کے ساتھ پھر میرا خیال ہے کہ یہی تھے اپنا زیاؤ لگ لیکن جناب سپیکر اس اس پارلیمنٹ کی جو تاریخ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں سے ساتھ ساتھ لاکھ لوگوں کے الیکشن لڑکے آ رہے ہیں میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس ایوان کے تمام میرے کارکنان تمام ارکان کا یہ رائٹ ہے کہ آپ ان کی تمام پرولیج جو ہیں ان کا تمام جو ڈگنٹری جو ہیں آپ پہ وہ ڈپینڈ کرتی ہیں اور آپ اس ایوان کا ریکارڈ کتے ہی طور پہ سپریم کورٹ کو نہ دیں سپریم کورٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے تو یہاں پہ بھی قانون بن چکا ہے یہ کنٹیمٹ آف پارٹیمنٹ ہے جناب محترم شاہد خاکان عباسی صاحب عباس ہوتا ہے